آپ سبھی دوستوں کو اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستوں آج میں جو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے آپ کس طریقے سے اپنے کسی بھی انجر پیراکیٹ ہو یا کوئی سا بھی برڈ ہو آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کس طریقے سے کرنی ہے دوستوں کیونکہ میں صرف اور صرف یہی چیز استعمال کرتا آ رہا ہوں اور ابھی تک مجھے مہت اچھا ریزلٹ ملا ہے اس سے ماشاءاللہ سے جس برڈ کے اوپر بھی میں نے استعمال کیا ہے اللہ کے فضل و گرم سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو میں چاہتا تھا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرو تو دوستوں میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے گیارہ دسمبر ٹوٹاؤزن سیونٹین کو تو دوستوں جس دن میں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی ایک لئے کرنے والی ہاؤ ٹو پوسیبل تو دوستوں اسی دن یہ میرے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا میرے فیمیل نے دوسری فیمیل کو انجیٹ کر دیا یعنی کہ بہت زیادہ زخمی کر دیا اس کا پورا ہیڈ یہاں سے پورا مکمل پورا بلکل کٹا ہوا تھا اور بھاری زخم بھی آیا تھا پھر اس کے علاوہ اس کا جبڑا یہاں سے کچھ ٹوٹ گیا ہے پھر اس کی ایک آنکھ یعنی کہ زائے ہونے سے بچ گئی لیکن کافی زیادہ ہوا ہوا ہے ابھی تک اس کی آنکھ چپکی بھی ہے تو دوستو لیکن میں نے اس کو بروقت ٹریٹ کیا اور اسے کچھ دانہ بھی کھلانے کی کوشش کی اور پچھلے تقریباً تین دن سے میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں آج ہے 14 دسمبر اور 2017 ابھی ماشاءاللہ وہ اتنی ایکٹیف ہو چکی ہے کہ اگر میں اسے کہیں بیٹھی بھی ہے تو اس کو نیو کرتا ہوں انگلی کرتا ہوں تو دوستو ایک جگہ سے وہ دوسری جگہ موف کر رہی ہے آرام سے اور سیکنڈ ابھی ماشاءاللہ سے وہ کچھ دانہ اٹھانے لگی ہے لیکن میں اسے پھر بھی رات کے وقت میں جب تقریباً دھائی دیڑ بجھے آتا ہے دوستو رات کا تو اس زورانیے کے اندر میں اسے فیٹ کرا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس وقت غنودگی کے حالت میں ہوتی ہے اور پلس اس وقت تھوڑی سے ہی جدو جہت کرنی بڑھتی ہے لیکن اس کے تقریباً ٹین سی سی کے قریب قریب میں اس کو حلق سے اتار دیتا ہوں روٹی ٹھیک ہے تاکہ وہ سروایف کر سکے اگلے دن تک لیکن ابھی ماشاءاللہ کچھ اتنی ایکٹیف ہو چکی ہے کہ وہ دوستوں کے کچھ دانہ کھانے لگی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے بھی آپ کو پروگریس دیتا چلوں گا جنے والا ہوں کہ میرے جو پریویس کے اندر میں پھٹے تھے اور اس کے اندر ایک کا دو فیمیل تھی جو کہ ایک وائل تھی اور دوسری کے اندر میں گھر کی تھی لیکن اس کے پر کٹے بھی دے دوستو تو اس کے پر آ چکے ہیں تو اب وہ مستہ بھی رہی ہے اور اس نے آنڈی بھی پکڑ لی ہے اندر پٹو بھی لیکن مستہ صرف یہ آ رہا تھا کہ وہ اب دوسری فیمیل کے ساتھ لڑ رہی تھی ان میں سے میں نے ایک فیمیل کو تو حلیدہ کر لیا تھا ٹھیک ہے لیکن دوستو میں ایک فیمیل کو نکالنا بھول گیا کیونکہ میں شاپ پر کیونکہ صبح سے میں نے پانی نکالا ہوا تھا سردی کے باعث تو یہ پیاسی بھی تھی کچھ تو یہ بالکل ادمری ہو رہی تھی تو دوستو میں نے اس کو نکال لیا ہے ابھی میں اس کی ٹریٹمنٹ کیلئے آپ کو کچھ بتانے والا ہوں اگر اللہ نے چاہا یہ ایک دن سروائف کر جاتی ہے اسی حالت میں تو انشاءاللہ اس کے بچنے کے چانسیز ہوں گے لیکن ادروائز یہ بہت زیادہ زخمی ہو چکی ہے کیونکہ اس کی ایک آئیز پورا ہیڈ اور یہ جبڑا بھی کہنا میں میری توتی نے بہت زیادہ خطرناک طریقے سے اس سے فائٹ کیے کیونکہ میں گیا ہوا تھا تو میں اچانک آیا ہوں تو میں نے یہ دیکھا اس کی کنڈیشن پھر میں نے اس کو آلیدہ کیا ہے اور ابھی جو اس کی حالت ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ رہی فیمیل جس کو میں نے آلیدہ کر لیا ہے اس کو میں نے کوشش کی تھوڑی بہت اس کو پانی پلانے کی میں نے اس کو پانی سادہ پانی نہیں پلائے دوستو میں نے اس کو روٹی والا بھگو کر پانی پلائے نہیں چھوڑ کے تاکہ اس سے تھوڑی بہت اس کے جان پڑے اب آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اس کو کتنا سیریس لی انجرٹ کی ہے میری فیمیل نے ٹھیک ہے آپ اس کی ایک آئیس بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ساتھ میں اس کا جو جبڑا ہے دوستو وہ جبڑا بھی اس نے کافی اندر چھوٹ آئی ہے اس کے ٹھیک ہے اور آپ اس کا ہیٹ دیکھیں دوستو تو ابھی تو ماشاءاللہ یہ کچھ اتنی ہو گئی اس وقت تو یہ بلکل یوں اس طریقے سے لیٹی ہوئی تھی کیونکہ میں نے پانی نکالا ہوا تھا تو شاید اسے پیاس گئی ہونے کی باعث بھی ٹھیک ہے ٹھنڈ کے باعث میں نے پانی نکالا ہوا تھا تو پھر میں نے اس کو تھوڑا کوشش کر کے جتنا ممکن ہو سا گا میں نے اس کو کھلایا پھر تھوڑی بہت سرنگ سے میں نے اس کے لئے پانی اتار دیا لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو 15 منٹ تک میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا بھی اس کو سلاتا رہا تو جبکہ دوستو یہ وائلڈ ہے ٹھیک ہے پہلے اس کی آنکھیں بلکل بھی نہیں کھل رہی تھی ابھی تقریباً اس کو 45 منٹ ہو چکے ہیں ابھی ما شاء اللہ یہ اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے کہ ابھی اس کے اوپر مکھی بین بنا رہی ہے تو دوستو تو یہ تھوڑا سی حرکت کر رہی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو میں اس کو کوئی پولیفیکس یا کوئی سیریس سیریس کوئی دوسری میڈیسن یوز نہیں کر آ رہا ہوں میں صرف اور صرف گھر کا جو گھرے لوٹوٹکا ہے دوستو جو ابا اجداد استعمال کرتے ہیں دوستو وہ صرف میں استعمال کر آ رہا ہوں جس میں ہلڈی اور ساتھ میں میں لے کر آیا ہوں تھوڑا سا سرسو کا تیل ٹھیک ہے اب میں دوستو میں اس کو سرسو کا تیل اور ہلڈی کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گا دوستو ہلڈی بہت زیادہ فائدہ مند اور مفید ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں سرسو کا تیل میں اس لیے لے رہا ہوں دوستو کیونکہ یہ پیور ہوتا ہے اس میں کوئی ملاوک نہیں ہوتی جبکہ اگر میں چاہوں تو کھپرے کا تیل بھی لے سکتا ہوں لیکن وہ اتنا افاقہ نہیں کرے گا میری نظر میں تو میں نے اس سے پہلے بھی اپنی دوسری فیمیل کے اوپر بھی اپلائے کیا چوزے کے اوپر بھی میں اپلائے کیا ہے اور میں آپ کو پریویس کچھ ویڈیوز کے اندر میں نے ایک دفعہ سوہل بھائی کے ساتھ بھی میں نے بتلایا تھا یہ اور اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتلا چکا ہوں دوستو کہ میں سی فرسیف یہی جو ٹوٹکے کی جو میڈیسن جو میں نے بنایا ہے یہ تیار کی دوستو سی فرسیف یہی لیپ میں استعمال کرتا ہوں اپنے سیریس تمام انجر برڈز کی نہیں ہے چاہے وہ کبوتر ہو چاہے وہ ہینز ہو یا چاہے وہ پرکیٹ ہو کوئی سا بھی چاہے اس کی ٹانگ کے اندر لگی ہو یا سر کی کسی بھی حصے میں کوئی گہرا یا اس کے بازو بازو میں کوئی گہرا زخم آیا دوستو انشاءاللہ بلکل وہ سیٹ ہو جائے گا بس اللہ سے دعا ہے کہ یہ تقریباً تھوڑے دن ہی سروائیف کر جائے تھوڑے دن اگر زندہ رہ جائے تو انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائے گی تو چلیں دوستو میں پہلے اس کے لیپ لگا لیتا ہوں تاکہ پھر آپ کو دکھا سکوں ٹھیک ہے دوستو میں نے اس کے اوپر تھوڑا بہت لیپ لگا دیا ہے ٹھیک ہے جہاں تک مجھے اس کا زخم گاؤ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ بھی اسی طریقے سے لیپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ نے خیال لگنا ہے اگر اس کی آنکھ وغیرہ کے پاس اگر چھوٹ آئی ہو تو دوستو آپ نے بہت خیال سے لگانا ہے اس کی آنکھ میں نہ چلے جائے ویسے چلا جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن اس کو وقتی طور کی تکلیف ہو سکتی ہے کیا پتہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہو جائے ڈر جائے اور سہم جائے دوستو آپ یہ اگر آپ کے بھی کبھی کسی برٹس کے اوپر کوئی انجرڈ آ جائے یا کوئی بھی یہاں تک یہ ٹانگ بھی ٹوٹ جائے دوستو علیدہ علیدہ تو آپ تب بھی استعمال کرا سکتے ہیں دوستو یہ تو ویسے تو بلکل ہی وائلڈ پیمیل ہے لیکن ابھی اس وقت اس کے اندر اتنی سلاحی ہے تو طاقت نہیں ہے کہ یہ مجھ سے مقابلہ کر سکے یا مجھے جنجوڑ کر اڑ سکے یا کاٹ سکے ورنہ مجھے اس کو پکڑنے میں اکثر کپڑے کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن ابھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ کچھ بہتر مجھے لکھائی دے رہی ہے کیونکہ دوستو اس کو ابھی تقریباً ایک گھنٹے سے اوپر ایک گھنٹہ ہونے والا ہے پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی صلاحیت اس کی چونچ کھول کر مجھے اس کو روٹی کا پانی پلانا پڑا جو بلکل میش کیوی تھی میں نے جو اکثر روٹی میں کھلاتا ہوں اپنے بٹس کو دوستو کچھ جان آئی اس میں پہ تھوڑا بھوت میں نے اس کو معمولی سا پانی پلایا تقریباً تین سے چار ڈروپس تو ابھی یہ کچھ بہتر دکھائی دے رہی ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو میں اگر اس کو ہاتھ لگاؤں تو یہ تھوڑا سا رییکشن کر رہی ہے ٹھیک ہے اب تھوڑی سلایت آ گئے اس کے اندر یہ مجھے بائٹ کرنے کی نہیں آئے اب آپ اس کی دیکھ سکتے ہو آپ کو نظر نہیں آ رہا اس کی چونج کے اندر بھی کافی گاؤ آیا کیونکہ یہ جب لڑتے ہوئے آپس میں ادھر سے ادھر فلائے کر رہی تو دوستو اس نے جالی کو تھامنا چاہا لیکن دوسری فیمیل نے اس کو بخشا نہیں اور اس کی چونج کا کچھ حصہ یہاں ہے دوستو وہ ٹوٹ بھی چکا ہے ابھی یہ اتنی ہوش میں آ چکی ہے دوستو یہ اور مزید ٹریٹ نہیں کروا رہی ہے چلیں اس کو رکھ دیتا ہوں اور اللہ اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ نے چاہا یہ تھوڑی سروائیف کرتی ہے اور یہ زندہ رہتی ہے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گی پھر میں آپ کو اس کی مزید پروگریز بتاؤں گا دوستو تو مجھے بھی اس وقت کچھ اچھا نہیں لگ رہا لیکن میں نے آپ کو اس لیے بتانا چاہا بھی کوئی ہاتھ سپ شاہ تو دوستو آپ کچھ اس طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اپنے کسی بھی برڈ کو کیونکہ دوستو میں اس ہلدی اور سرسو کے تہل سے میں اپنے چوزے کی پوری ٹانگ جو بلکل علیدہ ہو گئی تھی خال سے اس کو بھی ٹریٹ کر چکا ہوں ماشاءاللہ سے وہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا اس کے علاوہ پیجن کی ٹانگ بھی ٹھیک تھی بلکل علیدہ دوستو اس کو ٹھیک کر چکا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا میری فیمیل جو بولنے والی دوستو اس کے دوسری فیمیل زندہ ہے ماشاءاللہ سے اور اب اس کو تقریبا سات مہینے ہونے والے اس ٹریٹمنٹ کے بات بھی اور وہ ماشاءاللہ سے ابھی ہے اب میں کوشش کروں گا مجھے وقت جیسے ہی ملے گا جس فیمیل نے اس کو فائٹ کر کے مارا ہے جو اس سے لڑ گئی ہے دوستو اس سے اٹریک نہیں ہو رہے لیکن وہ میٹنگ کے لئے تیار ہے تو دوستو میں کچھ جنوں سے یہاں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں اپنے تمام برڈز کو اوپر نظر رکھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکتے کچھ کے ماحول کے مطابق کیونکہ ابھی دسمبر چل رہے تو دوستو فیبوری اور ماحول تک اپلائے کریں گے لیکن اس سے پہلے بھی بریڈنگ کر سکتے ہیں اچھے بریڈر پیٹ جیسے میں آپ ایک پریویس ویڈیو میں بتا چکا ہوں انشاءاللہ جیسے ہی اس کی کچھ اچھی پروگرس آئے کی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتلاوں گا دوستو پھر ملتے اللہ حافظ دوستو دیکھ سکتے ہو آپ ماشاءاللہ سے یہ دانہ چک رہی ہے میں نے اسے ابھی سیپ ڈالا ہے ٹھیک ہے تو یہ ابھی سیپ کھا رہی ہے ابھی شاید اس نے مجھے دیکھ لیا نہیں آپ دیکھ میں نے اسے کوئی دوسری ٹریٹمن کچھ بھی نہیں کی لگایا تھا فرس وہی لگا ہوا ہے سیپ ریگولر مجھے دن میں ایک دفعہ اس کے سرسو کے تیل کے ڈرابز ڈالنے ہوتے تا کہ زخم تھوڑا نرم رہے ٹھیک ہے خوشک نہیں رہے کیونکہ اگر زخم خوشک ہو جائے گا تو دوستو پھر سے وہ قرن بن جائے گا اور پھر وہی زخم دوبارہ ابر آئے گا تو اگر آپ زخم کو تھوڑا تازہ ہی رکھیں گے یعنی کہ نرم رکھیں گے تو دوستو وہ جلدی گھاؤ بھر جائے گا ابھی ما شاء اللہ یہ پانی بھی پی رہی ہے دانہ بھی کھا رہی ہے میں نے ابھی سن کچھ کھانے لگے اور کچھ بہتری آئے اس میں تو میں آپ سبھی دوستو کے ساتھ شیئر کروں دیکھیں دوستو ابھی بھی اس کی ایک آنک بند ہے مکمل دور یہ مجھے دیکھ نہیں سکتی اس آنکھ سے یہ بھی چپکی بھی یہ بھی تھوڑی بہت اس کی سہتیابی اور آج 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 اور یہ پروپر طریقی سے کھانا کھانے لگ جائے گی میں اس کو بڑے کیج میں ڈال دوں گا تو تب میں اس ماشاءاللہ سے کچھ دانہ لگی لیکن میں اسے پھر بھی رات کے وقت میں دھائی دیڑ بچ آتا دوستو رات کا تو زورانی کے اندر میں اسے فیٹ کرا رہا رہا ہوں ٹھیک کیونکہ اس وقت غنودگی کے حالت میں ہوتی اور پلس اس وقت تھوڑی سی جدو جہد کرنے ہی پڑتی لیکن اس تقریبا 10 cc میں اس کو حلق سے اتار دیتا ہو روٹی ٹھیک ہے تاکہ وہ survive کر سکھ گئے اگلے دن تک لیکن اب ما شاءالللہ کچھ اتنی ایکٹیف ہو چکی ہے کہ دوستو کچھ دانہ کھانے لگی ہے ٹھیک انشاءاللہ اس کی تریٹمنٹ کر کے اپنے پیر کو یا اپنے پیراکیٹ کو یا کسی بھی بٹس کو آپ save کر سکتے ٹھیک کیوں کہ میں ابھی تک اس سے تقریبا 8-10 پرندوں کو بچا چکا ہوں اور اللہ کا شکر کہ تمام سہتیاب ہیں اور ابھی بھی میرے پاس ہیں ٹھیک امید کرتا یہ ویڈیو آپ کے لئے مددگار ثابت ہو اور دیکھتے رہی میرے اس چینل کو اور سبسکرائب کر نہ نہ بھولیں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ اپنے برٹس کی اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ کر سکے تاکہ ان کو بچا جا سکے تو پھر ملتے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں جب تک دیجئے مجھے عزازت اللہ نگے بار